آج کی کہانی سچ میں بہت زیادہ بیانک اور بھیاوے ہونے والی ہے کیونکہ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے بھائی بہن کے بیداغ رشتے کو بھی داگدار بنا دیا تھا جہاں ایک طرف بھائی اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں جھوٹا ہوا تھا وہی بہن اس کی موت کی ساجش بننے میں ویست ہو چکی تھی اس نے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کچھ ایسا ویسا پلین نہیں بنایا بلکہ پوری ایک فلم کی کہانی کی طرح اپنے بھائی کے قتل کی پلیننگ کی اب یہ پوری کہانی کیا تھی آخرکار کیوں بہن نے ہی اپنے بھائی کو مروا ڈالا اور اس کے ساتھ کون ملا ہوا تھا مارنے والا کون تھا اور آخرکار اس کی وجہ کیا تھی جو بھائی اپنی بہن کی شادی کروا رہا تھا اسی بہن نے کیوں اپنے بھائی کو ماں ڈالا چلیے جانتے ہیں آج کی اس پوری سٹوری کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرے نامے کروں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائٹ فائلز پوڈکاسٹ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا مینسٹیگرام آئیڈی آپ کی سکرین کے اوپر ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئیڈی کو فولو کر لیجئے اور ساتھ میں اپنی رائے کے ساتھ پکمی لکھنا بلکل مت بھولیے گا آج کی کہانی ہے راجستان کے چٹوڑ گھر جیلے کی یہاں پانچ دسمبر کو گنگرار قصبے کے ہنوان مندر کے پیچھے ایک کوئں ہے اس کوئے میں ایک ڈیڈ بوڈی ملتی ہے پاس پاس کے لوگ اس کوئے کے پاس اکٹھا ہونے لگے مرے ہوئے سکش کے ہاتھ پر کچھ لکھا ہوا تھا لیکن کوئی بھی پڑ نہیں پا رہا تھا لیکن جب یہ لاش ملی تھی تب وہاں بہت اندھیرہ ہو چکا تھا پولیس والوں نے ٹورچ جگہ کر اس ہاتھ پر لکھے ہوئے شبدوں کو پڑھنے کی کوشش کی پولیس والوں کو لگا کہ ہاتھ پر کملیش رائی کا لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پر ایک شخص موجود تھا جس نے پولیس والوں کی بات کو کٹتے ہوئے کہا نہیں نہیں سر یہ کملیش رائی کا نہیں بلکہ مہندر رائی کا لکھا ہوا ہے پولیس والوں کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگی کیونکہ اس ٹیٹو پر جو نام لکھا ہوا تھا اسے پڑھنا بہت ہی مشکل تھا اصل میں ایک تو شام کا سمیہ ہو چکا تھا جس وجہ سے وہاں پر روشنی کم تھی اور اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا اور اوپر سے لاش بھی تھوڑی سڑ چکی تھی تو جس ہاتھ پر وہ ٹیٹو بنا ہوا تھا وہاں کی سکن سڑنے کی وجہ سے اس ٹیٹو پر کیا لکھا ہوا تھا اسے پڑھنا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن وہ شخص بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر بول رہا تھا اس نام کو لے کر لیکن پولیس والے یہاں کسی بھی نام کو لے کر شور نہیں ہو سکتے تھے اس کے بعد پولیس والوں نے اس ڈیڈ بوڈی کو لاوارس سوچی میں ڈال دیا اور پھر اپنے پولیس ٹیشن میں فوٹو پر ایک نام پر جا پڑی اور جس نام پر اس پولیس والے کی آنکھیں گئی تھی اس کا وہ نام تھا مہندر رائکہ کچھ دن پہلے ہی مہندر رائکہ کے گھر والوں نے اس کے لاپتہ ہونے کی ریپورٹ پولیس ٹیشن میں درج کروا دی تھی اب یہ نام پڑھ کر پولیس آفیسر کو اس لڑکے کی یاد آئی جس نے لاش پر بنے ہوئے ٹیٹو پر یہ نام پڑھا تھا پر یہاں پولیس والوں کے سامنے ایک اور مصیبت تھی اور وہ مصیبت یہ تھی کہ ڈیٹ بوڈی کا سر ابھی تک پولیس والوں کے ہاتھ نہیں لگا تھا ابھی دوبارہ سے پھر پولیس والے اس کوئے کے پاس گئے اس کوئے میں چھان بین کرنے لگے تو اس ڈیٹ بوڈی کا سر بھی پولیس والوں کے ہاتھ اب لگ چکا تھا اس سر کو دیکھ کر یہ تو کنفرم ہو چکا تھا کہ مرنے والے کا نام سچ میں مہندر رائکہ ہی ہے اس کے بعد پولیس والے مہندر رائکہ کے گھر والوں کو سوچنا دے دیتے ہیں اور پھر گھر والوں سے پوشتاج کی جاتی ہے کہ کیا انہیں کسی پر شک ہے جو مہندر رائکہ کو مارنا چاہتا ہو پریوار والوں نے بتایا کہ اس کا کشی سے کوئی بھی ویواد نہیں تھا وہ تو اپنی بہن تنو کی شادی کی تیاریوں میں جھوٹا ہوا تھا اور آخر بار 21 نومبر کو اس نے اپنی بہن تنو سے بات بھی کی تھی اور تنو بتا رہی تھی کہ مہندر رتلام گیا ہوا ہے کسی کام کو لے کر اور اس دن کے بعد پھر اس سے کبھی بات ہی نہیں ہو پائی اس کے بعد پولیس والے مہندر کی بہن تنو سے بھی پوشتاج کرنے لگے تو وہ بھی پولیس والوں کو یہی بات بتاتی ہے جو اس کے گھر والوں نے پولیس والوں کو بتائی تھی اسی بیچ پولیس والوں کو مہندر رائکہ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ مل جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لاش کم سے کم 20 سے 25 دن پرانی ہیں اور اس کا گلہ دبا کر اسے مارا گیا ہے اس کے مارنے کے بعد اس کا سر کٹا گیا پوسٹ موٹم ریپورٹ سے یہ بات تو تیہ ہو چکی تھی کہ مہندر رائکہ کو 16 نومبر کو ہی مارا گیا تھا کیونکہ اس کے پہلے تو وہ اپنے گھر میں ہی موجود تھا اور گھر والوں کے حساب سے وہ 16 نومبر سے گائب ہے اب یہاں پر بہن کی مانے بہن نے 21 نومبر کو اپنے بھائی سے بات کی تھی اور اس سمیے اس کا بھائی رتلام میں تھا پولیس والوں نے اس کے بعد مہندر رائکہ کی فون کول ریکوڈز کی ڈیٹیل نکلوائی ڈیٹیل سے پولیس والوں کو مہندر رائکہ کی بہن تنو کی بات ایک دم میچ کر رہی تھی انہیں سچ لگ رہا تھا لیکن یہاں پر جو کول ڈیٹیل تھی اس کے مطابق 23 نومبر کو مہندر رائکہ کی لوکیشن رتلام میں ہی دکھا رہا تھا اور اس دن مہندر رائکہ کے فون سے تنو کے فون پر ایک کول بھی کی گئی تھی پولیس والے اب اس سیچویشن میں فس چکے تھے کہ اب یہاں پر پوسٹ موٹم ریپورٹ کو سہی مانے جو دکھا رہا تھا کہ 16 تاریخ کو مہندر رائکہ کی موت ہو چکی تھی یا پھر مہندر رائکہ کی بہن تنو رائکہ کی بات کو سچ مانے جو اس نے کہا تھا کہ 21 تاریخ کو اس کے بھائی سے تنو کی بات ہوئی تھی یا پھر کول ڈیٹیل کو جو کول ڈیٹیل بھی تنو رائکہ کے حساب سے ہی چل رہی تھی اگر پوسٹ موٹم ریپورٹ کو صحیح مانا جائے تو اس کی موت 16 سے 18 نومبر کے بیچ میں ہوئی تھی اور پریوار والوں کے مطابق 16 نومبر سے نہ تو وہ گھر آیا اور نہ ہی کسی سے ملا وہیں دوسری طرف کول ڈیٹیل کی ریپورٹ میں یہ شو ہو رہا تھا کہ 21 نومبر کو مہندر رائکہ نے اپنی بہن تنو رائکہ سے فون پر بات کی تھی اب یہ بات تنو کے بات سے میچ بھی کر رہی تھی اب یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ اگر مہندر رائکہ 16 نومبر کو ہی مر چکا تھا تو پھر 21 نومبر کو اس نے اپنی بہن تنو سے بات کیسے کی اور تو اور اس کا فون رتلام میں کیسے پہنچا اب انہی سبھی سوالوں کی جواب پولیس والے ڈھونڈ رہے تھے پولیس والے ایک بار پھر سے مہندر رائکہ کے پریوار والوں اور ان کے پڑوسیوں سے پوچھتاچ کرنے لگے اسی پوچھتاچ میں پولیس والوں کو یہ پتا چلا کہ مہندر رائکہ کی بہن تنو کا مہندر رائکہ کے بچپن کے دوست مہاویر سے لوف افیر چل رہا تھا اور جب یہ بات مہندر رائکہ کو پتا چلی تو اس نے مہاویر کا اپنے گھر میں آنا جانا بند کر دیا تھا اور مہاویر سے اپنی بہن کو دور رکھنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی شادی دوسری جگہ پر تیہ کر دی تھی یہ سب جاننے کے بعد پولیس والوں کا شک تنو کے بوئی فرینڈ مہاویر پر ہونے لگا اور پھر اس کے بعد پولیس والے مہاویر کو پوچھتاچ کے لیے پولیس سیشن لے کر آتے ہیں جب مہاویر پولیس سیشن آتا ہے تب پولیس آفیسرز مہاویر کو دیکھ کر چوک جاتے ہیں کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے رات کے اندھیرے میں بھی لاش کے ہاتھ پر دیکھے ہوئے اس سڑے ہوئے نام کو پڑھ لیا تھا جسے کوئی بھی پولیس والا آسانی سے پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا اب مہاویر کو دیکھنے کے بعد پولیس والوں کا شک اس پر اور زیادہ بڑھ چکا تھا جب پھر پولیس والے اس سے سکتائی سے پوچھتاچ کرتے ہیں اور تب مہاویر ٹوٹ چکا تھا اس نے ساری کانی پولیس والوں کے سامنے بیان کر دی تھی مہاویر پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ وہ اور مہندر رائکہ بچپن کے ہی دوست تھے اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مہندر رائکہ کے گھر اس سے ملنے کے لیے جاتا جاتا رہتا تھا گھر میں مہندر رائکہ کے علاوہ اس کی دو بہنیں بھی تھیں جس میں سے بڑی بہن تنو تھی تنو سے مہاویر اکثر ہسی مزاک کر لیا کرتا تھا اور یہی ہسی مزاک دیرے دیرے پیار میں بدل گیا تنو اور مہاویر نہیں چاہتے تھے کہ اس کا پتہ مہندر رائکہ کو چلے اسی لیے مہاویر نے مہندر رائکہ کی چھوٹی بہن سے راکھی بندوائی اور اسے اپنی مو بولی بہن ماننے لگا لیکن دیرے دیرے ان کے پیار کی خبر پورے گاؤں میں فیل چکی تھی اور کچھ مہینے پہلے ہی تنو کے بھائی مہندر کو بھی ان کے پیار کے بارے میں پتہ چل چکا تھا جس سے مہندر اب جلد سے جلد اپنی بہن تنو کی شادی کر دینا چاہتا تھا اس کی سگائی جلد سے جلد کرنے کے لیے اس کے بھائی نے ایک لڑکے سے اس کا رشتہ بھی تیہ کروا دیا تنو اس شادی سے بار بار منع کرتی رہی لیکن اس کا بھائی مہندر زد پر اڑ چکا تھا تنو کو اب لگنے لگا تھا کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے تب تک اس کی اور مہاویر کی شادی ہو ہی نہیں سکتی اسی لیے تنو نے من ہی من میں پلان بنا لیا کہ کیسے بھی کر کے وہ اپنے بھائی کو اپنے پیار کے راستے سے ہٹا کر ہی رہے گی اسی لیے اس سلسلے میں ایک دن تنو باتوں ہی باتوں میں مہاویر سے یہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کو جان سے مار دو نہیں تو ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گے پہلے تو تنو کی یہ باتیں سن کر مہاویر ڈر چکا تھا اور اس کے بھائی کا قتل کرنے سے منع کر دیتا ہے جس سے تنو مہاویر سے نراز ہو چکی تھی اور پھر تنو کو منانے کے لیے مہاویر اس کے بھائی کا قتل کرنے کے لیے رازی ہو چکا تھا اور پھر تنو اور مہاویر مل کر مہندر رائکہ کو مارنے کی ساجش کو شروع کر دیتے ہیں اس ساجش کے تحت سولہ نومبر کو تنو اور اس کی بہن اپنے ایک ریلیٹیو کے گھر سے اپنے گھر آنا تھا تنو نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ وہ انہیں لینے کے لیے آ جائے اس کے بعد اس نے اس جگہ کے بارے میں اپنے پریمی مہاویر کو بھی بتا دیا تھا اور پھر اسی راستے میں اپنے کومن دوست کے ذریعے مہاویر نے مہندر رائکہ سے ملاقات کروائی اور پھر اسے گانجہ پلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا مہاویر نے گانجے میں پہلے سے ہی کچھ نشیلی دوائیاں ملا دی تھی اسے پینے کے بعد مہندر رائکہ یہاں بے ہوش ہو چکا تھا اور پھر مہاویر نے اپنے ہی بچپن کے دوست مہندر رائکہ کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالا مردر کے بعد لاش کو کہاں فیکے اور ایسا کیا کرے کہ پولیس والوں کو کوئی سراغ ہی نہ مل پائے اس کے لیے مہاویر نے پہلے سے ہی دریشم مووی کو دیکھ ڈالا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ فلم میں ہیرو کے پریوار کے خلاف کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا اسی لیے اس نے فلم کے طریقے سے مہندر کی لاش کے دو ٹکڑے کر کے گاؤں سے دور ایک کوئے میں فیکڈ ڈالا لاش فیکڈنے کے بعد پانچ دنوں تک مہاویر اپنے گھر پر نورمل طریقے سے رہنے لگا جس کے بعد 21 نومبر کو مہندر کا موبائل فون لے کر وہ مہاویر چتوڑ گھر سے رتلام پہنچ چکا تھا یعنی کہ قریب 200 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا اور پھر مہندر کے فون سے ہی تنو کو فون کیا تاکہ پولیس والے اگر مہندر کے فون کی آخری لوکیشن چیک کریں تو وہ یہاں سے 200 کلومیٹر دور رتلام میں ملے اس دوران مہاویر نے اپنا فون گھر پر ہی چھوڑ دیا تھا اسے یہ لگا تھا کہ ایسے پولیس والے مہندر کی تلاش میں بٹکتے رہیں گے اور رتلام سے پولیس والوں کو کوئی سراغ بھی نہیں ملے گا لیکن مہندر کا قاتل مہاویر آخر کار پکڑا ہی گیا مہاویر کے قبول نامے کے بعد پولیس والوں کی پہلی بھی سولج چکی تھی کہ آخر کار جس سکش کی 16 نومبر کی ہتیا ہو چکی تھی اس نے 21 نومبر اس کے بعد پولیس والے مہاویر اور اس کی پریمی کا تنو کے ساتھ ساتھ مہاویر کے ایک دوست کو بھی اریسٹ کر لیتے ہیں اریسٹ کر کے انہیں کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے اب کورٹ سے انہیں کیا سزا ملے گی یہ تو ٹائم ہی بتائے گا کیونکہ ابھی تک اس کیس کی سنوائی شروع ہونی تھی کیر اس کیس کو لے کر پروپر طریقے سے اس کیس کی سنوائی نہیں آئی ہے اب آگے جو بھی ہوگا وہ آپ لوگوں کو کمنٹ پن کر کے کمنٹ میں بتا دیا جائے گا تو اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک بھائی اپنی بہن کا بھلا سوچ رہا تھا کیونکہ اگر یہاں پر دیکھا جائے جو تنو کے بھائی کا یہاں دوست تھا وہ کچھ کام دھام نہیں کرتا تھا ایک دم ویلا رہتا تھا اس کی ایش پرستی ہی ختم نہیں ہوتی تھی جب ایش پرستی کو انسان کرتا ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ سامنے والے کا تو چھوڑو خود کا بھی دھیان نہیں رکھ پاتا تو اسی لیے تنو کے بھائی نے تنو کا خیال رکھا اسے سوچا کہ بھائی شادی کے بعد میری بہن اس کے ساتھ کیسے خوش رہے گی کیونکہ پیسہ نہیں ہے گھر باہر ڈنکہ نہیں ہے تو اسی لیے تنو کے بھائی نے تنو کی شادی کئی اور فکس کر دی تو میرے ہی ساپ سے دیکھا جائے تو یہ کچھ گلت نہیں تھا لیکن یہاں پر جو تنو تھی وہ اپنے بھائی کی سوچ کو غلط لے گئی وہ کہتے ہیں نا پیار اندہ ہوتا ہے وہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے تنو نے اپنے پیار کے لیے اپنے بھائی کو مار ڈالا اور اس کا بھائی اپنی بہن کے پیار کے لیے اس کی اچھی زندگی سوارنا چاہتا تھا وہ ایسے بھی کسی شخص کے ہاتھ میں اپنی بہن کی زندگی کو نہیں سوپنا چاہتا تھا تو یہ تھی پوری کہانی آپ بتائیے آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کہ آپ نے پہلے کبھی سٹوری کے بار میں سنا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتا دیجئے گا اور اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بل آئیکن کو دمانا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئیڈی آپ کی سکرین کے اوپر ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے کے ساتھ